ہلو ایوریون ٹریو ایچ ایچ ایسی میڈیا یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور دوستوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں ایک مہتبون اکسرسائز جو کی پری پوزیسن کی ہے اور یہ آنے والے ہر ایچ ایچ ایسی ایگزامز کے لئے اور سی ٹی کے لئے کافی امپورٹنٹ ہونے والی ہے ایک اچھی اکسرسائز ہے جس میں کافی سنٹینسز میں نے انکلیوڈ کی ہیں تو تو اس کو دیکھنے کے بعد اس کو سمجھنے کے بعد آپ کا جو چیپٹر ہے پری پوزیسنز کا وہ اچھا کمپلیٹ ہوگا اور یہ آپ نے اولیڈی کمپلیٹ کر رکھا ہے تو آپ اپنی پرپورمنس کو جز کر سکتے ہیں تو لیجیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو جو فرس سنٹینس آپ کے لئے ہے we have a very good news ڈیس ہم تو آپ دیکھیں چیار اپسن آپ کے سامنے ہے ڈیس ہم we have a very good news ڈیس ہم اس کے لئے ایک اچھی کبر ہے تو اس میں دیکھیں گے جو اپسن اے ہے وہ رائٹ ہے دوسرا سنٹینس they have been reading ڈیس سیون او کلوک فور ان سنس ایٹ تو یہ اس میں آپ نے دیکھنا ہے they have been reading ڈیس سیون او کلوک تو نشیت ٹائم ہے نشیت ٹائم کے لئے آپ نے یوز کرنا ہے سنس کا اور جب ٹائم نشیت نہ ہو تب آپ نے یوز کرنا ہے تب فور کا they have been reading ڈیس ڈیس اس طرقے سے ہوتا دو گھنٹے سے یہ نہیں پتا تھا کون سے دو گھنٹے تو اس میں ہم نے فور کرنا تھا یہاں پر سنس کا یوز ہوا ہے آپ ایٹھ سنٹینس دیکھیں گے never quarrel ڈیس your friends quarrel مطلب لڑائی جگڑا کرنا تو never quarrel your friends آپ نے دیکھنا ہے to with by اور آپ اس میں یوز کریں گے کئی بار اور کا یوز ہوتا ہے لیکن وہ تک کسی میٹر کے اوپر لڑائی کرنا لیکن دوستوں کے ساتھ لڑائی کرنا never quarrel with your friends یہ اس میں رائٹ ہے یہاں یہاں نیکس سنٹینس دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں نائنٹھ جو سنٹینس جیسا ہے اس حساب سے the four brothers always quarrel ڈیس themselves ایک دوسرے کے ساتھ میں four ہیں یعنی دو سے زیادہ ہیں دو سے زیادہ ہیں دو کے لیے between کا یوز کرتے ہیں دو سے زیادہ کے لیے امانگ کا یوز کرتے ہیں the four brothers always quarrel among themselves تو اس میں ہم یوز کریں گے ڈی کا there were several policemen کافی تس ڈی 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 یہ آپ نے سنا بھی ہوگا ڈی 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 ہی اکیلا بس ہوتا پھر ہم یوز کرتے بائے بس ٹھیک ہے نیکس جو سنٹینس ہے ہی اس نوٹ این اونیسٹ مین یو کائی نوٹ ریلائی ڈائیس ہم تم آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں ریلائی اون ہوتا ہے نربر ہونا کسی کے اوپر نربر ہونا تو ایمان دار آدمی نہیں ہے اس کے اوپر آپ ریلائی اون نہیں کر سکتے ہو بروسہ نہیں کر سکتے ہو نربر نہیں رہ سکتے ہو تو اس میں اپسن ڈی بلکل رائٹ ہے تھرٹین ہی وز فائن اس کو ضرورنا کیا گیا فائن فور فائن فور ضرورنا کیا گیا ڈرائیونگ نیگلی زینٹلی مطلب دیان سے وہ ڈرائیو نہیں کر رہا تھا تو اس میں بھی آپ نے یوز کرنا ہے اپسن ڈی کا ہی ایز اوفن لیٹ ڈی ایز ڈینر لیٹ فور تو اس میں آپ نے جان رکھنا ہے وہ لیٹ ہوتا کس کے لیے اس کے لیے لیٹ ہوتا ہے اپسن ڈی بلکل رائٹ ہے ابھی بیسک ہے آگے اس میں ڈیفیکل سنٹینسز بھی ہم نے انکلوڈ کی ہے آپ دیکھیں اس میں ٹرائی ڈو ریچ ڈا ویلیز ڈیس ڈا سن سیٹ سوریہ چھپنے سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے گاؤں میں پہنچنے کی سے پہلے مطلب بیفور تو اس میں بیفور کا یوز ہوگا ٹرائی ڈو ریچ ڈا ویلیز بیفور دا سن سیٹ اور کئی بار پر میں ایسے بھی پوچھ لیا جاتا ہے بھی فروم کونڈر لائن کر دیں گے بتائیے فروم کیا ہے ناؤن ہے پرو ناؤن ہے ایڈز ایکٹیو ہے یا پرو پری پوزیشن ہے تو جو ورڈب ہم پھیل کر رہی ہیں سارے پری پوزیشن ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے 14 آپ نے دیکھنا ہے 14 کا جو فسٹ ہے in the month of December the temperature falls 4 degrees Celsius तो तो इससे नीचे गिर जाता है December में जो temperature है इससे नीचे गिर जाता है मतलब below B जीप hit him जीप ने उसको hit कर दिया वाहिल he was going dash the main road जब वो main road के उपर जा रहा था एक साइड से एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा रहा था तो वाहिल he was going across the main road इसमें यूज़ करेंगे she is dash a noble family of Rasput she is from she is from Rasput कि जो नीचे नोबल फैमली है उससे वो है the case was put case को रखा गया dash the judge and the judge decided it within an hour तो आपने देखना इसमें judge के सामने रखा गया the case was put before the judge judge के सामने case को रखा गया तब उसने decide किया कि नेक्स्ट है इसमें कि दब्रीज डैस दिस रिवर वाज बिल्ट इन दा इयर 1995 यानि रिवर दब्रीज ओवर दिस रिवर ओवर दिस रिवर किसे चीज को ऐसे टच करते वे चीज है तो वह और और किसी चीज के ऊपर टच करते वह नहीं बिल्गुल और ज्यादा उच्छे है तो अब वो का यूज होता है तो इसमें आपने द्यान से देखना है इसमें यूज करना है ओवर नेक्स्ट है ही इस सफरिंग डैस फीवर काफी इंपोर्टेंट है संटेंस कई बार एक्जाम में पूछा गया है सफरिंग फ्रों पिडितो ना सफरिंग फ्रों पिडितो ना वो किसे पिडित है फीवर से पिडित है ویسا واؤنڈڈ ٹائگر واہل پاسنگ تھریو سے گزرنا آپ نے یاد رکھنا ہے ون میں سے گزرنا فوریسٹ میں سے گزرنا مطلب پاس تھریو یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا چیئر آر میڈ ڈائس ووڈ کسے بنی ہے میڈ آف کسی چیز سے بناونا کسی دیش میں بناونا میڈ ان چائنا میڈ ان انڈیا کسی دیش میں بناونا میڈ ان ہوتا ہے کسی وستو سے بناونا میڈ آف ہوتا ہے نیکسٹ ہے دیر آر ٹال بیوٹیفل کوکونٹ ٹریز ڈائس دار ریور ندی کے ساتھ ساتھ ندی کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے ندی کے ساتھ ندی کے ساتھ ساتھ بلکل آسان ہے آپ نے سنا بیوگا وی آر پراؤڈ سیزو سنڈے منڈے ٹیوزیو ویڈنڈا سنڈے ان کے آگے اون کا یوز ہوتا ہے رمیز فیل ڈاؤن گر جاتا ہے واہل ہی واز رننگ جب وہ دوڑ رہا تھا آفٹر بس بس کے پیچھے جب وہ دوڑ رہا تھا تو وہ گر جاتا ہے گر جاتا ہے ہم ڈاؤن سنڈ سنڈ سب کے لیے گاندھی جی پھوٹ گاندھی جی لڑے آپ دیکھیں اس میں پہلے آلہ کس میں نسان لگا آگیا ہے گاندھی جی فور فور دا فریڈم دیس واش ایز آگیفٹ یہ جو گڑی ہے ایک گفت ہے فروم آئی آنکل لیکن ایک دو جگہ جو نسان لگائے گی وہ غلط بھی ہیں ہی سپوک ڈائیس دا سبجیکٹ اس نے سبجیکٹ پر بولا فور ٹو آور ریگولر لی آن دا سبجیکٹ دے وی لیو دا پلیس وی پلیس کو چھوڑ دیں گے جب ڈائیفنیٹ ٹائم ہو تب یوز کیا جاتا ہے ایٹ اب نیکس سن تین سم دیکھ نیز رہے ہیں سی واز پنیس ڈوس کو سجا ملی کس کے لیے پور سٹیل ساری اس نے کوئی ساری چورا لی تھی اس لیے بیلونگ ٹو یہ آپ کو بتا دیتا ہوں بھی کافی امپورٹنٹ ہے دا بوکس واز بیلونگ ڈو دا لینڈ لوڈ مالک کا تا ہوں تو کہاں کہاں آتا ہم آپ کو بتا دیتا ہوں ٹو آتا ہے کی کے ساتھ بھی ٹو آتا ہے ٹھیک ہے زنیر کے ساتھ میں بھی سینئر کے ساتھ میں بھی میں اپنی کے ساتھ بھی سپیر اس بھی ان maritime کے ساتھ بھی انجوریس کے ساتھ بھی اور ساتھ بھی انجوریس ایس سب ہوتا Projekt ہوتا ہے اپنے دھیان رکھنا ہے آپ نے آپ کو اپنے پروزیکٹ کو اپنے ختم کر لینا ہے پوزیٹیولی سکاراتمک طور پر تک کب تک ٹل فائف او کلوک اس ٹائم تک چیلڑن آر فونڈ او فونڈ فتہ سوکن اونا ٹھیک ہے ہم وی گائٹ رینز دیس جولائی ایور باریس ہوتی ہے ہر سال کب ان جولائی ان جولائی نیکسٹ ہے ہم اس فادر دائید دیس کنسر بیماری سی مر جانا مرنا ڈائی ڈ آف ڈائی ڈ آف ڈیس کے لیے مرنا ڈائی ڈ پھور ڈائی ڈ پھور اور جیسے اور ایٹنگ سے مرنا انگر سے مرنا اس کو بولتے ہیں فروم ڈائی ڈ فروم اور ایٹنگ ڈائی ڈ فروم انگر یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے پوپولر وید پرسید ہونا he is not popular وہ پرسید نہیں ہے امونگ ویدہ سٹوڈینٹس پوپولر ویدہ اپنی یاد رکھنا ہے she has great love وہ کافی سنے رکھتی ہے کس کے لیے پور ہر چلڈرن اپنے بچوں کے لیے he was prevented اس کو روکا گیا تھا ڈائیس going to college prevent from prevent from abstain from listen to listen to to के मैंने काफی बताएते अब उसमें listen to ध्यान से सुनो what your teacher से जो आपके द्यापक कहते हैं और जो नेक्स्ट है प्लीज बी अवेर डैस दा डोग तो बी अवेर ओफ साउधान रहना कुतों से इस बुक इज अ कोलेक्षन यह एक कुलेक्षन है ओप सैक्सपियर फोइम्स तो इसमें अपने यूज करने है ओफ का दे हैव क्वार्ड किसी चीज के लिए लड़ना क्वार्ड ओवर किसी के साथ लड़ना विद अगे सी वान झवान्स तो गैटरिद चुटकर आपना गैटरिड ओफ चुटकर आपना। ब्राउण फोक्स से चुटकर मुझे इंवाइट किया गया था इंवाइट 2 होता है नहींस कि था यूज इन्वाइट को हूँ आपना है तेपना। نگ نگڈ آئیس انٹریسٹ این ہوتا آپ کو پتہ ہے ہی ایز نوٹ انٹریسٹڈ ان پلائنگ اینڈ سیکنگ سکائنگ سوری ہی واز فاس ایسلی ایمپورٹنٹ آئیے انہیز بیڈ اینہیز بیڈ یدی چیئر کی بات آئے چیئر تو انچ ایر ہوتا ہے دیان رکھنا اپنے ہیں ٹھیک ہے پینسل کی بات آئے تو بھی ان پینسل ہوتا ہے اسے پرکار بیڈ کی بات آئے تو ان بیڈ ہوتا ہے یہ اپنے دیان سے دیکھ لینا ہے تو یہ کچھ ایمپورٹنٹ سنٹینسز تھے ایک اچھی مہتپون اور ایک بڑی ایکسرسائز دیئے پری پوزیشنز کی اور اس میں کچھ سنٹینسز اور رہتے ہیں جو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک پر دا پوار ہیو ٹو ورک دا پوار ہیو ٹو ورک ڈیس مورننگ ٹو ایوننگ پھروم مورننگ ٹو ایوننگ آئی گو تو اس میں ہے آئی گو ٹو سویم ایوری مورننگ نیور لاف آپ نے کبھی مزاک نہیں کرنا ہے لاف ایٹ سمائل ایٹ بارک ایٹ ٹھیک ہے ایم ایٹ یہ یاد رکھنا ہے پلیز ویٹ انتظار کرنا فور می میرے لیے ہی پھل فیل ان فیل ان لو فیل ان آپ نے دیا رکھنا ہے آئی گوٹ یور پارسل آئی گوٹ یور پارسل تو یہ سنڈے منڈ ٹوزڈی ویڈز میں نے بتا تھا آئی گوٹ یور پارسل آئی گوٹ یور پارسل آئی گوٹ یور پارسل خیل آئی گوٹ یور پارسل شاہین ٹوازل اگل ہے the man in of four with the man with a beard is my brother تو یہ اس میں صحیح ہے I'm grateful to یاد رکھنا اپنے دنے وادیوں نا grateful to use ہوتا ہے تو یہ sentences تھے سارے جو sentences تھے یہ پوری جو exercise تھی it was from prepositions اور کافی important sentences میں آپ کے لئے لکھ رہا تھا اور یہ آسانی میرے ایک پورا promise ہے یہ دی آپ ان کو ان رولز کو آپ دیان سے آپ سمجھ لیتے ساتھ میں جو میں نے الگ جو میں نے بتائی ہیں ان کو آپ سمجھ لیتے ہیں تو جو پری پوزیسن کا چیکٹر ہے especially for HSC اس کو بڑی آسانی سے آپ کلیر کر پائیں گے اور اس ویڈیو کو اپنے زیادہ سے زیادہ سیئر بھی کرنا ہے تاکہ جو انہیں سٹوڈینٹس ہے جو اس ٹائم اکیڈمیز پر نئی جا پا رہے ہیں وہ بھی گھر ویٹس کا فائدہ اٹھا سکیں اور جو لاسٹ اور جو مین چیز ہے آپ کا پیار اور سپورٹ اسی طریقے سے بنا رکھئے گا شکریہ شکریہ